نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز زراجستان آپ کے ساتھ میں بھی شیک پانڈے بلٹنگیں شروعات کریں گے اور سیدھے رکھ کریں گے سوق کی بڑی خبرکار تو آپ کو تعدادے کی کرونا کو لے کر پی ایم نے مکہ منترے کے ساتھ یہاں پر ترچہ کی ہے بڑی اور اہم جانکاری ہم آپ کو دے دیں بیٹک میں سی ایم گہلوت نے پی ایم موڈی سے مانگ کی ہے انہوں نے مانگ کی ہے کہ 18 سے 45 سال کے عمر کے جو لوگ ہیں ان کو ویکسین فری میں لگے سی ایم نے آکچیزن آونٹرن کو لے کر بھی یہاں پر بیٹک میں پکش رکھا اور انے کئی مسئلوں پر بھی اپنی بات جو ہے سی ایم نے اس بیٹک میں لکھی تو بڑی اور اہم جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ کورونا کو لے کر پی ایم نے مکہ منتریوں کے ساتھ یہاں پر چرچہ کی اور اس چرچہ میں سی ایم آشوک گہلوت نے پی ایم موڈی سے کئی مانگیے کی ہیں اور پی ایم موڈی سے انہوں نے کہا ہے کہ 18 سے 45 سال کے جو عمر کے لوگ ہیں انہیں ویکسین فری میں لگے سی ایم نے آکچیزن آونٹرن کو لے کر بھی اپنا پکش رکھا ہے تو آپ کوتا دے کہ آج پی ایم موڈی نے تمام پردیش کے مکہ منتری ہیں مکہ ساتھ بیٹک کی اور کورونا کو لے کر یہ بیٹک ہوئی تھی کورونا کو لے کر پی ایم موڈی نے مکہ منتری کے ساتھ یہاں پر چرچہ کی تھی اور تمام مکہ منتری یہاں پر شامل ہوئے تو یہ پردیش کے مکہ ساتھ بھی اس بیٹک میں شامل ہوئے اور اس بیٹک میں سی ایم آشوک گہلوت نے مجبوطی سے اپنا پکش رکھا اور انہوں نے آکسیزن آونٹرن کو لے کر بھی اپنا پکش رکھا ساتھ آپ کو ت動画 دیکھنے کہ سی ایم نے کہا ہے پردیش منتری سے کہ 18 سے 45 سال کے لوگوں کو ویکسین کٹی کا فری میں لگی ہے جی ہا جس طریقے سے ایک مائی سے 18 سے 45 سال کے عمرے جو لوک ہیں انہیں بھی ویکسین کٹی کا لگایا جائے گا تو ایسے میں ویکسین کٹی کا لگانے کو لے کر یہاں پر سی ایم نے پی ایم سے مانگ کی ہے کہ فری میں ویکسین کٹی کا 18 سے 45 سال کے لوگوں کو لگایا جائے تو اسی بیچ ہمارے سیوگی دینیش ڈانگی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کا روک کر لیتے ہیں دینیش اس طریقے سے یہاں پر اس بیٹھک میں پی ایم کے سامنے سی ایم نے اپنا پخش ہوئے کافی مجبورتی سے رکھا ہے اور ویکسین کو لے کر انہوں نے مانگ اٹھائی ہے جی جائے کہ پردہان منتری نریندر مہتی کوویڈ کو لے کر راجیوں کے مکھے منتریوں کے ساتھ بیٹھک لے رہے ہیں اور ابھی بیٹھک جاری ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریباً دو پرہ ساڑھے بارہ بجے یہ بیٹھک سماک ہوگی اور راجستان کے مکھے منتری اسو گیلوت کا نمبر آ چکا ہے اور انہوں نے پہلے تو راجستان میں ایک سے کتنے رفتار کی طرح بڑھ رہی ہے تمام چیزوں کی جانکائی پردہان منتری نریندر مہتی کو دی اور تب سے خاص بات ہے کہ مکھے منتری اسو گیلوت نے اٹھارہ سے لے کر پینتاریس سال کے آئیو کے جو لوگ ہیں ان کو ویکسین فری لگانے کی مانگ پردہان منتری نریندر مہتی سے کی ہے اور انہوں نے دمدار اور پرزور طریقے سے یہ موتا اٹھایا اور کہا کہ میں نے آپ کو اس کو لے کر لیٹر میں لکھا ہے جب ہم پینتاریس پلس آئیو ورک کے لوگوں کو فری ویکسین لگا چکے ہیں اور لگا رہے ہیں تو آخر اٹھارہ سے پینتاریس سال کے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو فری ویکسین کیوں نہیں اس سے راجیوں پر عارفی باہر بڑھے گا تمام طریقے سے انہوں نے اپنے پاکش رکھے اس کے علاوہ انہوں نے آکسیجن آونٹن کو لے کر بھی جو کیندر کی نیتی ہے اس پر شوال اٹھائے کہا کہ گجرات میں ہم سے کم پوزیٹیو ایکٹیو کیسے جائے اس کے بعد ان کو زیادہ ایلاؤٹمنٹ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ کسی طرح کا بھیدباب نہیں ہو سبی کو مل جھوٹ کر اور ایک جھوٹا کے ساتھ اس مہاماری کے خلاف لڑنا ہے تو انہوں نے ریڈ میسیور انجیکشن انہ جو ضروری میڈیکل اپکرن اور دوائیاں ہیں ان تمام مسئلوں کو لے کر پردہار منتری نریندر موڈی کے سامنے اپنا پاکش رکا اور تقریبا 15 منٹ مکھے منتری اسو گیلوس نے اپنا پر ریٹیشن پی ایم موڈی کو دیا دینش آپ سے یہاں پر یہ بھی جانا چاہیں گے اور کن مدوں کو لے کر یہاں پر باقشیت ہوئی ہے کرونا کے اور کن پہلوں پر اس بیٹھا کے باقشیت ہوئی ہے دیکھیں اسپیسیپک 18 سے 45 سال کے آئیو ورہ کے جو لوگ ان کو فری ویکچن لگائی جائے اور اوپسیجن آنٹن کو لے کر جو نیتلن پلان ہے وہ بنایا جائے وہ پروپر کی جائے ان دو مدوں پر دمدار طریقے سے باقی رازستان میں کس طرح کے حالات ہے کیا آگے حالات ہو سکتے ہیں یہ تمام جانکاری انہوں نے پدہان منطیر نیریندر موڈی کو دی لیکن ان کے ایجنڈے کا اہم ایچوڈا ہے کہ فری ویکچن لگائی جائے 18 سے لے کر 45 سال کے لوگ ہو جی دینش یہاں پر سب سے اہم کہہ سکتا ہے مدائی رہا کہ 18 سے 45 سال کے ورک کے جو لوگ ہیں انہیں ویکسین فری میں لگائی جاتا ہے دینش آپ سے جانا چاہیں گے کہ پردیش میں ویکسینیشن کا کام کتنا جورو شورو پہ جاری کیونکہ اب جو ہے ٹارگٹ بڑھنے والا ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اور بھی ادھک ماترہ میں لوگ جو ہیں وہ آئیں گے ویکسین لگوانے سیدھے کہ فرنٹ لائن کے ورکر ہو یا 45 پلس کے لوگوں کے ٹکا کن کا معاملہ ہو پورے دیس بر میں رازستان دوسرے نمبر پر ہے ویکسینیشن کے معاملے میں لیکن اب رازستان میں 18 سے 45 ورس کے لوگوں کو ایک مہی سے ٹکا کرنہ بیان لگانا ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ادھکتر یوت باہر رہتا ہے نادانی میں پورانہ سنکرمند پھیلانے کا بھی کئی نے کئی اپنا رول اس میں نبھارا ہے تو ابھی کئی راجے جیسے 36 گڑے مردے پردے سے اس ورک کے لوگوں کو فری ویکسین لگانے کا اعلان کر چکے ہیں رازستان میں تقریباً سوہ تین کروڑ لوگوں کی آبادی ہے 18 سے 45 سورک کے لوگوں کی دن پر قریب تین ہزار کروڑ روپیے سرکار پر اترک پیویٹیے باہر آئے گا اس خرچے کا وہن کیسے کریں گے حالانکہ مکہ منتری ایسو گیلوس نے کل ساپ کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا بہتر علاج دینے کے لیے سنکلپ بد ہے راجستان کے لوگوں کو تو ابھی ایک مہی میں کافی دوری ہے اس تاریخ میں تو اس کو لے کر ابھی پورا پریشر وہ کئی اندر سرکار پر بنا رہے ہیں کیونکہ اندر سرکار نے خود کے لیے ایک سو پچاس اور راجیوں کے لیے چار سو اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے سیر سو روپیے جو کووی سیلڈ ویکسن ہے اس کی درے اترائی کی ہے جس کو لے کر کانگریس کافی آکرمک ہو گئی ہے اور اس بہت باہ کو لے کر آروق لگا رہی ہے جی اور مہی پر آپ سے بھی جانا چاہیں گے کہ اس وقت جس طرح سے کورونا کے حالات جو ہیں وہ بچ سے بکتر ہوتے جا رہے ہیں تو جو سواستے پیوستائیں ہیں کتنے بہتر اس وقت پردیش میں موجود ہیں دینیش جی دیکھے ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ راجستان نے جو دوسری لہر نے دستک دی ہے اس کی جو پیک ہے وہ پچیس سے تیس سپریل کے بیچ میں شروع ہو گئی یعنی ابھی آلات اور بگڑیں گے ایکٹیو کیسے کی سنکھیا ہے اس میں اضافہ ہوگا تو ایسے میں آج کے دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل جو انتظامات ہے وہ پروپر ہے اس طرح کی جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں اینے راجستان سے ویسے آلات بنے ہوئے لیکن اوکسیجن کی جو ڈیمانڈ ہے خپت ہے وہ لگاتار یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے کئی جگہیں اوکسیجن اور بیڈ نہیں ملنے کے اسپطانوں سے یہاں بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہے تو اس میں تیس اپریل تک اس طرح کیا ہوگی ایکٹیو کیسے کیا ہوگی اس کے آدار پر مکھے منتری ایس او گیلوت جو ہے تیاریوں کو لے کر چل رہے ہیں اور یقین اوکسیجن کی ڈیمانڈ لگاتار ان کی طرف سے یہاں پر کی جا رہی ہے لیکن شکر ہے کہ آج کے دن تک اسطحیت راجستان میں نیانترن میں جی دینیش یہ بلکل صحیح کہا اپنے کے شکری کی بات ہے کہ اسطحیت نیانترن میں ہے بہت بہت شکری آپ کا ہمارتہ جھوڑنے کے لئے